آج عام آدمی پارٹی کے تلنگانہ کے لیڈرز نے بی جے پی کی ہیڈ آفیس نام پلنی پر دھرنا دیا ہے دھرنا اس لیے دیا ہے کہ عام آدمی پارٹی کے سپریمو جناب اروند کے جیوال صاحب کو لکھ کر اس کام کے بہانے ای ڈی کی طاقت سے انہیں عرسٹ کیا ہے عرسٹ کر کے ای ڈی آفیس لے کے گیا لہٰذا اروند کے جیوال صاحب بار بار بتا رہے ہیں انکوائری میں ہم سپورٹ کریں گے لیکن جیسا منیسٹر سوڈیا صاحب کو انکوائری کے بہانے عرسٹ کیا گیا سنجھے سنگھ صاحب کو انکوائری کے بہانے عرسٹ کیا گیا کیونکہ یہ کام اچھ نہیں ہے اس کا ناجائز فیدہ اٹھا رہے ہیں کیونکہ ان کو ڈر ہے عام آدمی پارٹی سے ان کو ڈر لگ رہا ہے اروند کے جیوال صاحب سے کیونکہ ان کی کرسی کو اگر خطرہ اگر ہے تو اروند کے جیوال صاحب اور عام آدمی پارٹی سے ہے وہ ڈر کی وجہ سے انہوں نے ای ڈی کا بہانہ سی بی آئی کا بہانہ بنا کر انکوائری کے نام پر عرسٹ گئے بار بار اروند کے جیوال صاحب نے کہا کوٹ کو بھی جا کر بتایا کہ میں سپورٹ کروں گا میں ہر چیز میں ای ڈی کو جوز ہر چیز کے تعلق سے ہر چیز کے تعلق سے ہر بات برخم نہ بتا ہوا لیکن میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے کیونکہ ساتھے ساتھ ای ڈی سی بی آئی حکومت سب سے بڑی عوام میں ہر چیز کا خلاصہ کرنا چاہ رہے تھے لیکن یہ لوگ کو یہ نہیں یہ لوگ کو کیس کرنا نہیں کیونکہ پچھلے دو سال سے کیس کر رہے ہیں دو سال سے ایکوائری کر رہے ہیں دو سال سے حضر آفیسر کئی ریٹس آل دیئے لیکن کچھ نہیں ملائے لوگ وہی وجہ سے انہیں صرف اور صرف اروند کے جیوال صاحب کو عرسٹ کرنا ہے عام آدمی پارٹی کو کمزور کرنا ہے یہ لوگ سوائے الیکشن سے پہلے اروند کے جیوال صاحب کو کیمپیننگ نہیں کرنے دینا ہے کھولی ایک بات کل ایڈی نے کچھ اروند کے جیوال صاحب کے پروف ہائی کورٹ کے سامنے رکھے گا تو جڈج صاحب نے کہا بتائیے ہمیں پروف تو ایڈی کہیے کہ نہیں سب کے سامنے نہیں بتا سکتے میں آپ لوگ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں جہاں پر جڈج جبکہ ہائی کورٹ جڈج جہاں پر بیٹھتے ہیں وہاں اطراف میں کوئی نہیں رہتا آپ ڈاکومنٹس بتانا ہے آپ ڈاکومنٹس بتا دار سکتے آخر کیا وجہ ہے جو اکیلے میں جڈج کے سامنے جڈج کو لگے جا کر بات کریں ہمارے کوئی عدلیہ پر بھروسہ ہے جڈجز پر بھروسہ ہے آج جڈجز کو آئی پی ایس آئی ایس آفی سبس کو ڈرائیاں دھمکا آیا جا رہا ہیں آخر کیا ہوا اندر نہیں معلوم کوٹ نے آرڈر دے دیا کہ ہم آپ کو ارشت کرنے روح رہا ہوں آج ہندوستان کے حالات بس سے بتر ہوتے جا رہے ہیں اور عوام سے خاص طور سے میں اپیل کر رہا ہوں آنے والے لوگ سوائے الیکشن میں یہ حکومت کو برخواست کرنا چاہیے کیونکہ یہ حکومت نہ ہی کوئی پولٹیکل پارٹی نہ ہی کوئی مذہب کو ہر یہ کو پورے ملک کو نخصان دے ملک کہاں سے کہاں تک کہاں چلے آرہا ہے ہمارے لوگ بڑھتے تھے بڑے لوگ اور ہم کتابوں میں پڑا ہسٹری جو ہمارے بھگستنگ صاحب ہمارے صدن سودگرو صاحب ہمارے اشواخ اللہ خان صاحب ٹیپو سلطان صاحب کچھ جیلوں میں دالا تھا سدائیں دیئے تھے وہ تھے باہر کے انگریز آج ہمارے گھر کے انگریز ہمارے ساتھ ہمارے ایک کٹر ایماندار لیڈر کو جو غریب عوام کو اچھا ایڈوکیشن دے رہا ہے جو غریب عوام کو اچھا علاج کر رہا ہے ان کا سفر آسان کر رہا ہے ان کو پروٹیکشن دے رہا ہے ان کے معاشیت میں سپورٹ کر رہا ہے معاشی حالات خراب ہونے میں لیکن یہ درندوں کو وہ اچھا نہیں دکھ رہا ہے کیونکہ انہیں ان کے جو آگ آیا ہیں اڑانی اور امبانی اور ایسے بڑے بڑے کاروباریوں کو خوش کرنا ہے یہ عوام کی عوام کو اگر آرام ملیں گا تو یہ لوگ خوش ہونے والے نہیں یہ لوگ خوش ہوں گے تو اڑانی امبانی ایسے بڑے بڑے جاگرداروں سے فائدہ ہوں گا تو یہ لوگ خوش ہوں گے لہذا میری عوام سے پھر ایک بار اپیل ہے کہ آپ لوگ اس نوپ سوائی الیکشن میں یہ ملک دشمنان کو سباک سکائیں گے جائے ہیں